بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹے آج ہم لوگ پرائیورٹی شیڈولنگ الگوریتم کو ہم سٹڈی کریں گے اور بیٹے پرائیورٹی میں یہ الگوریتم جو ہے بہت سارے آپ کے آپ کے اپریٹنگ سسٹم جیسے کہ وینڈوز ہے جیسے کہ سولیریس ہے یہ پرائیورٹی الگوریتم کو یوز کرتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ الگوریتم ہے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن بھی ایزی ہوتی ہے سو اس کو پریکٹیکلی یوز کرنا آسان ہے ایس کمپیرٹو ادر الگوریتم جیسے ایس جی ایف ہے ایس جی ایف کو ایمپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے یہ کیسے ہم گیس کریں گے کہ شورٹس جوب کون سی ہے یا اس کو پہلے سے کیلکولیٹ کرنا کہ سی پیو کے کتنے سائیکلز کسی پروسس کو چاہیئے یہ ڈیفیکلٹ ہے سو یہ جو پریکٹیکل الگوریتم ہے یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ تر بہت سارے آپ کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ اس الگوریتم کو یوز کرتے ہیں اوکے ناؤ بیٹے یہ الگوریتم بیسیکلی کام کرتا ہے آن دے بیسز آف پرائیورٹی یہ دیکھیں آپ میں نے پہلے کبھی پرائیورٹی کی ویلیو نہیں یوز کی اب پرائیورٹی کی ویلیو میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ سمال ویلیو جو ہے وہ ہائیسٹ پرائیورٹی ہے اگر آپ کو گیون نہ ہو تب آپ اسی طرح سالف کریں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اگر گیون ہو تو پھر یقیناً آپ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ہائی ویلیو ہائیسٹ پرائیورٹی تو آپ نے اس حساب سے بیٹے جو آپ کو گیون ہوتا ہے آپ نے گیون کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے تو کوسچن کو سالف کریں اکرارڈنگ تو گیون ویلیو ٹھیک ہے سو ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو سمالیسٹ ویلیو ہے وہ ہائیسٹ پرائیورٹی ہے اگر اگر یاد رکھئے گا میں نے پرائیورٹی کے حساب سے نہیں سالٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آرائیول ٹائم کے حساب سے سالٹ کیا ہے دوبارہ سے بتا رہا ہوں اور بار بار بتا رہا ہوں یہ غلطی نہیں کرنی الگوریدم کے جو ڈیٹا ہے اس کو آپ نے جو گیون ڈیٹا ہوگا آپ کو یہ یہاں تک ڈیٹا آپ کو گیون ہے سو یہاں تک جو ڈیٹا ہے آپ نے اس سارے ڈیٹا کو آپ نے سالٹ کرنا ہے اکرارڈنگ تو آرائیول ٹائم یہ غلطی نہیں کرنی اور اس کو یاد رکھنا ہے اس کو بالکل نہیں بھولنا آپ دیکھ رہی دیکھ لیجئے کہ جو پرائیورٹی ہائے ہے میں نے یہاں پر مینچن کر دیا کہ یہ ہائی پرائیورٹی ہے ون جو ویلیو تھی وہ سب سے smallest ہے سو یہ highest ہے اور یہ جو 4 ہے یہ سب سے بڑی ویلیو ہے یہ سب سے lowest ویلیو ہے ٹھیک ہے سو اب اس کو algorithm کو apply کرتے ہیں سو بیٹے دیکھو at 0 millisecond پہ یہ P1 process تک خالی یاد رکھیں کہ یہ algorithm جو ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہمیشہ preemptive ہوتے ہیں ٹھیک ہے rr algorithm بھی آپ کا always preemptive اور یہ algorithm بھی always preemptive ہوتا ہے اگر ایک high priority کا process آ جائے گا تو پہلے والے جو process ہے اس کو waiting میں ڈال دیا جائے گا اور high priority والے جو process ہے اس کو پہلے execute کیا جائے گا سو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے سب سے پہلے 0 millisecond پہ P1 آیا سو اس کو immediately CPU نے execute کرنا شروع کیا حالانکہ اس کی priority 3 تھی ٹھیک ہے لیکن اس کو execute کرنا شروع کر دیا یہ جب ready queue کے اندر آیا ابھی باقی ہو سکتا ہے یہ والا process load ہو رہا ہو باقی بھی load ہو رہے ہوں ابھی نہیں load ہوئے لیکن جب ہم نے دیکھنا شروع کیا 0 millisecond پہ تو یہ process اس وقت موجود تھا اور یہ process فوراں immediately CPU نے اس کو execute کرنا شروع کر دیا اور CPU نے اس کو 1 millisecond تک execute کیا 1 millisecond کے بعد بیٹے یہ P2 جو process ہے یہ arrive ہو گیا 1 millisecond اس کے بعد کیا ہوا کہ 1 millisecond پہ جب یہ آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی priority high ہے as compared to P1 سو ہونا یہ چاہیے کہ P2 جو ہے وہ پہلے execute کرنا چاہیے سو ہم نے کیا کیا اس کو یہاں پہ 7 millisecond یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ 1 millisecond execute ہویا ہے تو 8 میں سے 1 minus کیا تو 7 بچ گیا سو ہم نے یہاں پہ 7 لکھ دیا یہ 8 ہے اس میں سے minus 1 کر دیا 1 millisecond یہ جو P1 ہے یہ execute ہو چکا ہے سو یہاں پہ 1 لکھا اور P2 کو load کر دیا اب P2 جو ہے اس کو 1 millisecond چاہیے سو وہ execute ہو گیا 1 millisecond میں وہ ختم ہو گیا جب 2 millisecond آیا تو یہ اس کی priority P3 کی priority 2 ہے اور اس کی priority 3 ہے تو یاد رکھئے گا اب 2 millisecond کے بعد یہاں پہ یہ process P1 load نہیں ہوگا کیونکہ اس کی priority کم ہے اور آپ کا جو P3 ہے اس کی priority high ہے ٹھیک ہے سو P3 کو load کیا اور P3 کو execute کرنا شروع کر دیا اس کے بعد 3 millisecond جب گزرے تو 3 millisecond کے بعد P4 بھی آ چکا تھا اور P4 کو جب ہم نے compare کیا تو اس کی priority آپ کی high ہے سو یہی execute ہوتا رہے گا اس کی priority 3 ہے اور اس طرح یہ ہوگا کہ یہ جو P3 ہے یہ والا آپ کا P3 جو ہے اپنی execution complete کر لے گا ٹھیک ہے جب P3 اپنی execution 5 millisecond پہ complete کر لے گا تو اب ہمیں decide کرنا کرنا ہے کہ کون سا process ہے جو execute ہوگا دیکھیں P1 ہے اس کی priority 3 ہے P4 جو ہے اس کی priority 3 ہے یاد رکھئے کہ میں shortest job کو بھی کل بھی نہیں دیکھ رہا ہوں میں priority کی base پہ execute کر رہا ہوں اس process کو کیونکہ یہ priority scheduling algorithm ہے یہ نہیں بھولنا ہے آپ رابر ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گا اب میرے پاس fix آگیا problem آگیا مسئلہ بن گیا اب اس کو solve کرنا ہے اگر priority دونوں کی same ہو تو ہم next چیز arrival time دیکھتے ہے جس arrival time کم ہوگا وہ execute ہوگا یاد رکھئے clear ہوگی بات so arrival time کس کا کم ہے پی ون کا arrival time کم ہے کیونکہ وہ پہلے arrive ہوا تھا اس لئے اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ execute ہو so p4 کو execute نہیں کیا جائے گا بلکہ کس کو execute کیا جائے گا p1 کو so آپ دیکھ رہے ہیں کہ p3 کے بعد میں نے p1 لکھا ہے یہاں پر یہ بات نہیں بلنی یہاں دیکھیں بہت clearly میں آپ کو بتا رہا ہوں کے کس بیس پہ آپ نے کام کر اور اگر فرض کریں arrival time بھی دونوں کا برابر ہوتا تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا تھا process کی ID کو آپ نے دیکھنا تھا جس کی ID process کی پہلے execute ہوتا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ سارے criteria ہوتے ہیں ان کو نہیں بھول ہے دیکھو P1 کی باری آئی اور P1 کیونکہ priority اس کی high ہے وہ completely execute ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے 12 millisecond پہ P1 ختم ہو گیا پھر اس کے بعد P4 کی باری آئی پ4 جو ہے وہ آپ کا P2 جو ہے وہ 1 millisecond ہے وہ already ہمارا execute ہو کے ختم ہو گیا تھا شروع 3 تھی definitely یہ execute ہو گا یہ execute ہونے کے بعد P4 کے بعد P5 کی باری آئی پھر یہ بھی execute ہو گیا اور آپ دیکھیں game chart complete ہو گیا یہ game chart complete کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کا completion time لکھیں گے اور اس طریقے سے لکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس site سے completion time دیکھنا ہے P5 کتنے time پہ complete ہو 20 ms پہ دیکھ لیجیے میں لکھا ہے P4 14 پہ ہو ہے P1 جو 12 پہ ہو ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے دیکھنا ہے آپ دیکھ instance کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ P1 کا 0 ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہاں پہ P1 کا 1 ہے 1 ہے اور P3 کا 2 ہے یہاں 2 لکھ دیں ٹھیک ہے clear ہو گیا اسی طرح P1 کا ہم لکھ چک ہے نہیں لکھیں گے P4 کا 12 ہے سو P4 کا ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ 12 ہے ٹھیک ہے اسی طرح P5 جو ہے اس کا 14 ہے سو میں یہاں پر ایسے 14 لکھ دوں گا اوکی سو اس طرح سے میں نے یہ سارا کچھ لکھ دیا اور response time پھر آپ calculate کر لیں گے اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ average waiting time بھی calculate کر سکتے ہیں سو اس کی waiting time کی average نکال لیں ٹھیک ہے turn around time کی نکال اس کا طریقہ میں آپ بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی values ہیں سب کو پلاس کریں divided by number of processes یہ پانچ process ہیں divided by five کریں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سارا آپ لکھا ہے آپ calculate کر اس کو نکال سکتے ہیں یہ آپ کے CPU scheduling algorithm تھے اور یہ complete ہو گئے ہیں آپ اس کو بار بار ویڈیوز کو دیکھ کے بیٹے اس کو سیکھ سکتے سکتے